ہوشیار خبردار ٹیکسس کا نیا توفان آنے کو ہے تیار حکومت نے عوام پر نئے ٹیکسس لگانے کی تیاری کر لی مہنگائی سے ستائے عوام پر ایک سو ستر ارب کے نئے ٹیکسس لگیں گے پیٹرولیا مصنوعاتی قیمتوں میں باقی دس روپے اضافہ دو مرحلوں میں ہوگا غریب عوام کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے اچھے خورنوش کی قیمتوں نے غریب عوام کی ہوش اڑا دیئے آٹھا چینی گھی سب کچھ مہنگا ہو گیا سابون صرف شیمپو پالیچ اور دیگر اشیاء بھی خریدنا محال ہو گیا شہریوں کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ چکن سبز مسالہ چاہت عوام کی پہنچ میں نہ رہے مہنگائی کی پیچ پر برائلن نے چھکے چھڑا دیئے چکن پانچ سو چونانوے روپے کی بلند تنین سطح پر پہنچ گیا ادرک چھ سو پچاس لیسن پانچ سو اور پیاس سے دو سو کلوں میں بکنے لگا شہر میں مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ صفر آشاریہ سترہ فیصد تک پڑھ گئی ادارہ شماریات کے ریپورٹ کے مطابق مرحی کے گوشتی قیمت میں ستائیس روپے کلوں کا اضافہ گھی تیس روپے مہنگا ہوا چاول ڈالے، آلو، کیلے، نمک اور دودھ سمیت دیگر اشیاء کے قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا شہریوں کے لیے اچھی خبر حکومت نے سرکاری آٹے کا حصول آسان بنا دیا آٹے کی خریداری کے لیے شناختی کارڈ اور نشانے انگوٹھا کی شرط ختم مقصود پوائنٹس پر آٹا آسانی سے دستیاب ہے شہریوں کا حکومتی فیصلے پر ادارہ تشکر قبردار درخت کٹنے پر جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی لہور ہائی کورٹ کا سموک تدارک کے لیے بڑا حکم شہر میں درختوں کی کٹائی پر پاوندی لگا دی درختوں کی کٹائی کو فوجداری جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کی ہدایت پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہائی کورٹ کا محفوظ فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا الیکشن کی تاریخ سے متعلق فیصلہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری ہوگا تحریک انصاف نے فنز کی عدب دستیابی کا معاملہ ریکارڈ کا حصہ نہ بنانے کی بھی استدھا کرتی کپتان کی نئی حکمت عملی نوے روز میں انتخابات نوہنے پر آئین بچاؤ تحریک شروع کرنے کا فیصلہ آئین بچاؤ تحریک کا آغاز کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع پاکستان کا آئین جو ایک جمہوری اسلامی رپبلک کا آئین ہے اسلامی جمہوریہ کا آئین ہے اس آئین کی بنیاد اس جمہوریت کی بنیاد الیکشن پہ ہے تو پاکستان کو پورا نظام حکومت کی جو بنیاد ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ساٹھ ہر روپے ختم ہو گئے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں نوے روز میں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی سمیداری ہے پی ٹی آئی رہنما برس پڑے سینیٹر ایجاز احمد چوہدری بولے کہ ایمپورٹڈ حکومت کو آئین کی پاسداری پر مجبور کریں گے حکومت الیکشن میں تاخیر کی سازش کر رہی ہے فواد چوہدری کا الزام یہ سارے جنرل زیاء اللہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے ہم کہہ رہے ہیں زیاء اللہ کو فالو نہ کریں آئین کو فالو وکلا آئین کی بالدستی کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ نگران حکومت الیکشن کرانے کے بچائے مخالفین کو لاپتہ کرنے میں مصروف ہے آئین کے تحت نوی روز میں الیکشن ضروری ہیں امران خان سے سینیٹر ایجاز احمد چوہدری کی ملاقات جیل بھرو تحریک کے لیے ایجاز چوہدری فوکل پرسن مقرر ایجاز چوہدری کا کہنا ہے کہ حقیقی آزادی کے جدوجہد پیسلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے امران خان کی رہائشتہ کے باہر سے مصالح شخص گرفتار اسلحہ برامت پولیس حلکاروں نے شک پر حراست پہ لیا تو نصر اللہ سے پستول برامت ہوا نصر اللہ خان نے کہا کہ پی ٹی آئی میوالی کا ڈسٹک صدر ہوں پستول لائسنس یافتہ ہے سیگرٹی پنچاب استعملی انٹی کرپشن کے بعد نیب کے ریڈار پر محمد خان بھٹی کے خلاف نیب بھی حرکت میں آ گیا محمد خان بھٹی کے خلاف دیر قانونی آساسوں کی چھاندبین مختلی بینکوں سے تنخواہ اور مراعات کا ریکارڈ تلو سیگرٹی پنچاب استعملی کے اہلیہ کوسٹر پروین کا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط کہا کہ میرے شوہر محمد خان بھٹی کی بازیابی کے لیے نوٹس لیں نگران وزیرعالہ محسن نکوی کی زیر سدار صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نیشنل ایکشن پلین نے سیف سٹی پروجیکٹ سمیز سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا پی ایس ایل مردم شماری اور زمنی انتخابات کے موستر انتظامات پر بھی گفتگو لاہور میں مردم شماری یکم مارس سے شروع ہوگی کمیشنر شہدری محمد علی کی زیر سدارت اجلاس کہا کہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری میں شہری خود بھی اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر سکیں گے ہر فیلڈ ٹیم پندرہ دن میں ڈھائی سو گھروں کا ڈیٹا اپلوڈ کرے گی ناکس تفتیش رشوت ستانی کی شکایات پر اب ہوگی کارفائی سی سی پیو کی زیر سدارت انویسیگیشن افسران کا اجلاس اقدام قتل دکیتی اور رہ حسنی کے مقدمات میں پیش رفت کا جائزہ لیا عدالت کی حکم عدولی آئی جی پنجاب کو شوکاوز ایس پی ہیڈکوارٹر اور ڈی ایس پی سیکیورٹی کو بھی نوٹس افسران ذاتی حیثیت میں طلب عدالتی حکم کے باوجود سیکیورٹی نہیں دی تھی تعلیمی اداروں کو منشکیات سے پاک کرنے کا میشن تعلیمی اداروں کی حدود میں سیگرٹ فروف کرنے والی دکانوں کو سیل کرنے کا حکم ڈیپٹی کمیشنر کی اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کو سیگرٹ فروف کرنے پر دکاندار کے خلاف کاروائی کرنے کی حدود میو اسپتال میں ڈائریکٹر فائنانس کاشیف حارون کی ڈیپوٹیشن پر غیر کانون تائیناتی کا انکشاف اسپتال انتظامیہ نے بغیر اینو سے جاری کیے تائیناتی کر دی پولیو کو جڑ سے اکھارنے کا میشن پولیو مہم کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس سربرا پنجاب پولیو پروگرام خیزار افضال نے کہا ویکسین سے محروم بچوں کے کوائف میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی میکدان صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ لیب ڈائیگنوسٹک سینٹر اور دیگر طیبی سہولیات کا جائزہ لیا بچوں کی آیادت کی اور تہاش بھی دیئے کہا کہ حکومت کا کارخیر میں اس طریقے سے حصہ لینا معاملت جاری رکھیں گے ڈھو ٹاؤن میں بلیوارڈ روڈ پر بارہ فٹ گہرہ گڑھا پڑ گیا کار گڑھے میں جا کے لیے تینوں کار سواروں کو زندہ بچا لیا گیا گڑھا پڑنے کے باعث سے شوکت خانم روڈ یک طرفہ ٹرافیک کے لیے بند گڑھا پر کرانے کے لیے اطمات جاری شادیوال چوک کے قریب مین سڑک پر سیویچ لین بیٹھنے کا واقعہ دیچی ایل ڈی اے کا شادیوال چوک کا طورہ سڑک بہالی کے لیے آپریشن تیز کرنے کی ہیدہ ہے سیکرٹی بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد سیب اے ایف ڈی میشن کی ملاقات ہیریٹیج اینڈ اربن ری جنریشن منصوبے کے حوالے سے اہم فیصلوں پر اتفاق اندرونے لاہور کی ری اسٹرکچنگ کے لیے جل کام شروع کر دیا جائے گا روز شاہ لائبریری کو سٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری بنانے کا فیصلہ کمیشنر لاہور کا لائبریری کے تمام سیکشنز کا طورہ کہا کہ لائبریری کی عمارت عوامی مقاصد کے لیے مغلیہ طرز پر بنے گی آئی جی پنچاب اسمان انور کا احسن اقدام ڈرائیونگ لائسنس سے ٹیسٹ سینٹرز کی اوقات کار میں اضافہ کا حکم لیبرٹی لائسنس سینٹر بیس فروری سے چوبیس گھنٹے شہریوں کو سہولیات پرہم کرے گا پاکستان میڈیکل اینڈی ڈینٹل کانسل کا بازہ ابتہ کام شروع پاکستانی گریجوئیٹس کو نیشنل لائسنسنگ امتحان سے مستثنہ کر دیا آٹھ فروری سے فاریول تحصیل ڈاکٹرز کو مستقل ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹس جاری سپیڈر کار پوریٹ آفس میں لائو کیمپس کے طلبہ کے لیے گیسٹ لیکشر کا انعقاد سینئر قانوندان حامد خان نے طلبہ کو لیکشر دیا ڈین اینڈ ڈائریکٹر آئی ایس ایل بی پروفیسر ڈاکٹر آبیدہ عبدالخالق نے کہا ممتاز شاعر ڈراما نگار اور عدیب امجد اسلام امجد آہو سسکیوں میں سپرت خار نماز جنازہ میں سیاسی سماجی اور عدبی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت کی امجد اسلام امجد کے انتقال پر سیاسی اور سماجی شخصیات کا اظہار افسوس وزیراعظم شہباد شریف گورنر اور وزیراعلا پنجاب سمیت عدبی حلقوں کا گہرے دوح کا اظہار موسیقی